آپ کو ناز ہے نا کہ آپ بہت عزہ داری کرتے ہیں ساری دنیا میں لوگوں کو ناز ہے فاخر ہے کہ آقا حسین کی بہت عزہ داری ہوتی ہے کیا عزہ داری کرتے ہیں کتنا خرش کرتے ہیں پوری دنیا میں اندازہ کیجئے پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے بلکہ کوئی شہر روح زمین پر ایسا نہیں ہے جہاں عزہ داری نہ ہو رہی ہو یہ ایک روح سچا ہے اور تابناک لیکن تابناک ہی ہے تابکار نہیں ہے تابناک ہے تابکاری کا اضافہ ہونا چاہیے تابکاری کیا ہے یہ درد ہے یہ درد یہ ناسور ہے جو میں کہہ رہا ہوں ناسور نچوڑنا ہوں آپ کے سامنے کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں نافہم ناسمجھ یا غافل جو اسی بات کو دوسری طرح کہتے ہیں غافل ہیں سمجھتے نہیں کہتے ہیں کتنا خرچ ہو رہا ہے عزہ داری پر اس کو قوم کے کسی اور مسئلے میں خرچ کر دیا جا سکتا ہے یتیموں پر بیواؤں پر تعلیم پر وغیرہ 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 میں دستِ عدب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں پہلے اس بات کو سمجھ لیں کسی ملک اور معاشرے کو چلانے اور زندہ رکھنے کے لیے ہر شعبے کا بجٹ الگ ہوتا ہے ایسی دانشوری ایسی دانشوری کسی کام کی نہیں ہندوستان ہے ہندوستان ہے اکیسویں صدی میں ہندوستان نے قدم رکھ دیا آبادی بے تہاشا ہے جہالت بھی ہے غریبی بھی ہے غربت بھی ہے ٹھیک ہے نا غربت بھی ہے جہالت بھی ہے وزارت کے خلمدان بٹے ملک کا بجٹ بنا اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ ڈیفنس پر اتنا پیسہ جو لگایا ہے اب اس کی ضرورت نہیں ابھی کوئی جنگ ہو رہی ہے ابھی کہیں کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے یہ پورا بجٹ جو ڈیفنس کا ہے یہ سب ایجوکیشن پر لگا دیجئے نرینر موڈی صاحب ابھی کہاں جنگ ہو رہی ہے کیا خام بخا کی باتیں کر رہے ہیں سب آمن ہے چین ہے سکن ہے بس ذرا ساہیدر ادھر پٹھا کے چھوٹی آتے ہیں وہ تو چھوٹتے ہی رہتے ہیں بچوں کا کھیل ہے آپ نے سیاست دانوں نے اپنا کھیل بنا رکھا ہے اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا بڑا بجٹ ڈیفنس منسٹری کو دیں کچھ نہیں سارا بجٹ ایجوکیشن پر لگا دیں ساری دنیا کہے گی دیوانے ہو ہر منسٹری کی اپنی ضرورت ہے ہر شعبے کی اپنی ضرورت ہے ہر شعبے کا اپنا بجٹ ہے ایجوکیشن پر ایجوکیشن کا بجٹ صرف ہوگا ڈیفنس پر ڈیفنس کا بجٹ صرف ہوگا اور میڈیکل شعبے پر صحت میں وزارت کے صحت میں وزارت کے صحت کا بجٹ صرف ہوگا زراد پر زراد کا بجٹ صرف ہوگا انجینئرنگ پر انجینئرنگ کا بجٹ صرف ہوگا ہر شعبے کا بجٹ اُٹ پر صرف ہوگا ایک کا بجٹ دوسرے کو نہیں دے سکتے صرف ایک حالت میں دے سکتے جب وہاں سے بچ جائے تو یہ کبھی نہ سوچئے گا کہ عزداری پر شیعہ قوم بہت خرچ کر رہی ہے کچھ نہیں خرچ کر رہی ہے کچھ نہیں خرچ کر رہی ہے ہم سب اپنے پورے وجود کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو جائیں تب بھی حسین کا حق ادا نہیں ہو سکتا خدا کی قسم ہمارے وجود ریزہ ریزہ ہو جائیں ریزہ ریزہ اور نسار نام حسین ہو جائیں تو بھی حسین کا حق ادا ہونے والا ہے حسین کا حق ادا نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے یہ ذہن میں نہ آئے بہت خرچ ہو رہا ہے پوری دنیا میں بہت خرچ ہو رہا ہے بس ایک چیز جو میں عرض کر رہا ہوں اس پہ غور کیجئے گا خرچ کچھ نہیں ہو رہا ہے خرچ تو ابھی اور کرنا ہے جب تک اب کاش مجھے اپنا یہ شیر بھی یاد آجائے تو عرض کر دوں حضرت علامہ جمیل مظہری ہیں ایک شیر کہا تھا اور وہ میری طبیعت پر اکثر چھایا رہتا تھا اور وہ شیر یہ تھا کہ حاصلِ تاتِ کونین ہے بے شک وہ نماز مصائب میں پڑھا کرتا ہوں میں ہمیشہ لیکن اس وقت سبان پر آ گیا حاصلِ تاتِ کونین ہے بے شک وہ نماز جو عدا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی حاصلِ تاتِ کونین ہے بے شک وہ نماز جو عدا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی یہ شیر طبیعت پر چھایا رہتا تھا تو اس زمین میں بھی ایک سلام ہو گیا توفیقِ الٰہی سے اور اس کا مطلع غالباً یہ ہے اگر خود میرا مطلع مجھے ٹوٹ فوٹ نہیں گیا ہے ذہن میں یاد آ رہا ہے سہی تو اس طرح سے میں نے عرض کیا تھا کہ اے محبت اے محبت ابھی تشریحِ وفا بھی نہ ہوئی اے محبت ابھی تشریحِ وفا بھی نہ ہوئی جانے نا چیز دو نظرِ شہدہ بھی نہ ہوئی جب تک ہم اپنی جانے آقا کی قدموں میں قربان نہ کر دیں کوئی حق ادا ہونے والا ہے اور اس کے بعد بھی کیا حق ادا ہو جائے گا بڑا موضوع ہے یہ بہت بڑا موضوع ہے بڑا سبجیکٹ ہے بہت بڑا سبجیکٹ ہے جملہ کہوں یہ جو میں نے کہا لوگ سوچیں گے کبھی کبھی صدی زہن بچے جوان اے کیا کہہ رہے ہیں مر جائیں گے تب تو حق ادا ہوئی جائے گا پھر باقی ہی کیا بچے گا ان کا حق کبھی ادا نہیں ہوگا ہم اپنے اس خاکی خاتی ناقص غیر متکامل وجود کے ساتھ ان پر قربان ہوں گے اس کے انعام میں وہ جو کچھ دیں گے پھر ان کا حق اتنا بڑھ جائے گا کہ ہم کوئی حق ادا نہ کر پائیں گے کیا کہہ رہی ہے یہ خوش رہا ہوں یہ ادا کیسے ہوگا کبھی حسین کی آنا ہے جنہیں جیسے ہیں واضح ہے آپ کیا دیں گے حسین کو کیا دیں گے جان اس جان دینے کے بعد جو کچھ انعام ان کے صدقے میں ملے گا اس کے مقابلے میں آپ انہیں کیا دیں گے ہی نہیں کچھ دینے کے لیے ہم تو فقیر ہیں فقیر دامن امکان میں فقر کے علاوہ کچھ نہیں ہم فقیر ہیں ہم فقیر ہیں جو فقیر ہو وہ دے گا کیا وہ لے سکتا ہے مانگ سکتا ہے بھیکاری بنا رہ سکتا ہے وہ کچھ دے نہیں سکتا اور اب جملہ عرض کر رہا ہوں بس کوشش کرو اپنے پورے علم و ہنر کے ساتھ درے حسین کے فقیر ہی بنے رہو ہمیشہ دینے کی فکر نہ کرو دوگے کیا حسین کو تم ہے کیا تمہارے مس حسین کو کیا دوگے کہاں سے لاؤگے جو دوگے کہاں سے لاؤگے جو دوگے سبان اللہ کچھ نہیں لاسکتے جو حسین کو تم دے سکو ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے سب خطابت نہیں ہے سوچتے رہیے گا ڈومتے رہیے گا گہرائی میں تو پورے گلوپ پر پوری کائناہ میں جو کچھ آپ خرچ کریں کچھ بھی نہیں ہے آقا حسین کے سواری کے گھوڑے کی ٹاپوں میں لگی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے پورے گلوپ پر پورے گلوپ پر پورے شیعہ ملت مل کر جو کچھ نظر جو کچھ خرچ کر رہی ہے ازاداری پر یہ اس آقا حسین کے ممکن نہیں ہے نہیں ہے ممکن نہیں مگر اس کے ساتھ اب جو کہہ رہا ہوں سنو جو میں کہہ رہا تھا ناصور سنو جو کچھ ہم کر رہے ہیں بہت کر رہے ہیں بزاہ میں خود مگر بہت سا کام بے جہت ہو رہا ہے رہبری کے بغیر ہو رہا ہے سمت کے بغیر ہو رہا ہے ڈائریکشن کے بغیر ہو رہا ہے جو نتیجہ کیا ہے کیا نتیجہ ہے سنو سنا کیا نتیجہ ہے اور تیار ہو جاؤ کہ اس کے بات کرنا کیا ہے آقا حسین ہی گید نوکر کی حیثیت سے آسٹریلیا سے امریکہ تک تقریباً پوری دنیا کا سفر یہ فقیر کر چکا ہے اور جب میں کہیں جاتا ہوں جب کہیں جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ وہاں کے کالیجز کو بھی دیکھوں وہاں کی یونیورسٹیز میں جاؤں لائبریری میں جاؤں وہاں کی نوٹوان نسل سے ملوں بات کروں لوگوں سے ملوں اب میں کرب شیئر کر رہا ہوں یہ درد یہ پین شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک جاپان سے لے کر امریکہ تک ساؤت امریکہ تک ساؤت افریقہ سے لے کر چین تک جہاں بھی جائیں جو ٹی نیجرز ہیں جو نوجوان ہیں جو اسکول کالیج میں جاتے ہیں ان میں سے کہیں کسی سے بھی پوچھو تم گاندھی کو جانتے ہو وہ کہے گا ہاں گورا کالا انگریز چینی رشن امریکہ افریقہ تم گاندھی کو جانتے ہو کہے گا ہاں جانتے ہیں پھر پوچھو تم حسین ابنیلی کو جانتے ہو نہیں جانتے نا کیوں نہیں جانتے ہیں ہم نے حق ادا نہیں کیا حسین ہم کیا مولے کے جائیں گے زہرہ کے سامنے یہ زاکر یہ خطیب یہ نوہ خان یہ سوس خان یہ امام بارگاں ہی سجانے والے خدا نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن ایسا ہے کہ حسین کے نام پہ ہم جی رہے ہیں پل رہے ہیں حقیقت میں ہم حسین کے صدقے میں جی رہے ہیں ہم نے ازاداری کو انڈسٹری بنا دیا اہد کرو کہ اس قرآن پر کوئی ایک بھی فرد بشر باقی نہ رہے گا جو حسین سے واقف نہ ہو حسین کی محارفت کہیں کسی بھی پوائنٹ پر کسی ائرپورٹ پر کسی ریلوے سٹیشن پر کسی بس اسٹینٹ پر کسی یونیورسٹی میں کہیں بھی چلے جاؤ کہیں ہائی سکول کا یا انٹرمینیٹ کا یا بی اے کا کوئی سٹوڈنٹ ہو تو وہ واقف ہو کہ حسین ابن علی کون ہے چاہے وہ کہیں کسی بھی ملک کا ہو کسی بھی زبان کا ہو یہ خدمت کی ابھی تک اگر نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب ازاداری میں ابھی ارتقاء کی ضرورت ہے ابھی ہمیں ان آسالیم کو ان طریقوں کو ان وسیلوں کو ان ذریعوں کو درک کرنا ہے دریافت کرنا ہے کہ دوسروں تک ہمارا پیغام کیسے پہنچے حسین کا پیغام پہنچانا ہے اپنے نفس کو آسودہ نہیں کرنا ہے اس لئے جو خرش کرو پیسہ خرش ہوتا ہے وقت خرش ہوتا ہے انرڈی خرش ہوتی ہے سب خرش ہوتا ہے اسے کسی ڈائریکشن کے ساتھ کسی رہبر کی رہبری میں خرش کرو داکہ پیغام حسین ہی آگے پہنچے کسی ڈائریکشن کے ساتھ ایک بھی ایسا باقی نہ رہ جائے ایک بھی ایک بھی اس گلوب پر ایسا باقی نہ رہ جائے جس سے پوچھا جائے کہ حسین ابن علی کون تھے تو وہ یہ نہ گئے کہ میں نہیں جانتا صرف تقریب ذہن کے لئے بات کو ذہن سے قریب لانے کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ جیسے کہیں بھی چلے جاؤ دنیا میں ہر جوان جانتا ہے گاندھی نان وائلنس کی نظریہ کے لئے مشہور ہے اسی طرح ہر فرد کو جاننا چاہیے حسین پیس اور جسٹس کے لئے مشہور ہے پہ تین لفظ ساتھ میں ہونے چاہیے حسین انصاف اور آمن بس پوری تقریر صرف تمہید میں گزر گئی تمہید تھی یہ بیان نہیں کر سکا کچھ اور آپ سے بھی معذرت اور آقا سے بھی معذرت ہم کیا ان کے فضائل پڑھ سکیں گے ہم کیا ان کے مسائل پڑھ سکیں گے ان کے فضائل وہ ہیں جس کے لئے قرآن مجید میں آیت بھی موجود ہے اور روایت بھی اس پوری کائنات کے تمام درخت قلم بن جائیں تمام تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام جنوں ہنس لکھنے والے بن جائیں تب بھی محمد اور آل محمد کے فضائل لکھے نہیں جا سکتے اور مسائل بھی وہ ہیں کہ ساری کائنات ان کے مسائل میں گریئے کا حق ادا نہیں کر سکتی اور یہ صرف شائرہ نہ مبالغہ نہیں آئے یہ حق ہے یہ سچ ہے اب بھی زہرہ گریہ کرتی رہے